ایک اور اگس میں ایک اور مارچ نواز شریف کی لاہور ریلی کا چوتھا دن قافلہ مرید کے پہنچ گیا کارکنان نے گلپاشی کی استقبالیہ کیمپس میں زبردست جوش و خروش آتش بازی کا مظاہرہ ووٹ کی توہین ریاست کی توہین ہے تمام اداروں کو آئین کے دائرے میں کام کرنا ہوگا گزشتہ روز جی آئی ٹی کا کل ہو گیا چالیس میں سے پہلے تبدیلی آئے گی تلال چہدری کا اعلان کال ہم نے یہاں بڑی دھوم سے جی آئی ٹی کا نائنصافی کا کل خانی کی ہے اس کے چلیس میں سے پہلے پاکستان میں ایک نئی تبدیلی آئے گی نواز شریف نے وزارت عظمہ کے منصب کو خود ٹھوکر ماری ہے عوام نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا مشاہد اللہ خان کا بیان کہا چشم فلت نے ایسی ریلی پہلے کبھی نہیں دیکھی نواز شریف نے وزارت عظمہ پہ ٹھوکر ماری ہے لیکن اس نے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو یعنی کہ بدنام نہیں ہونے دیا اس کے فیصلے پہ عمل درامت کیا لوگوں نے نون لیگ کی سیاست مسترات کر دی آئندہ ہفتے تک زمانت نہ کرائی تو شریف خاندان کو جیل جانا ہوگا پی ٹی آئی رحلو ماف عواج اہدری کا رد عمل کہتے ہیں بیکار سیاسی سرگرمی میں حادثات قابل افسوس ہے ریلی میں شامل گاڑی نے آج بھی دو افراد کو رون ڈالا کاموکی میں ٹکر لگنے سے زخمی ہونے والے دو افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا گزشتہ روز نواز شریف کے کافلے میں شامل گاڑی کی ٹکر سے جان بہت بچہ نماز جنازہ کے بعد سپردخاق نماز جنازہ میں کوئی نمائیہ حکومتی شخصیت شریک نہیں ہوئی نواز شریف موٹر ویس کا جال نہ بچھاتے تو سی پیک پاکستان نہ آتا شاہد خاکان ابواز ہی نواز شریف کے قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے مریم اور انگزیب کہتی ہیں آج نواز شریف اپنے گھر واپس جا رہے ہیں نواز شریف دیوار توڑ کر باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ بند کمرے میں بھز گئے ہیں اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں احتزاز احسن کی سامہ سے گفتگو بولے نواز شریف کے جلسے کامیاب لیکن ریلی ناکام رہی لاہور میں بڑے شو کی تیاری ریلی کی منزل داتا دربار لاہور ہوگی نواز شریف کے خطاب کے لیے سٹیج کی تیاری سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے شہدرہ پر دکانیں 48 گھنٹے کے لیے بند کروا دی گئی